یہ ان کے پیچھے معاملات تقریباً ایک سال سے چل رہے تھے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ شیخ عامر رحمان جو جی ڈی اے کا چیرمین تھا اس کا استیفہ کیوں لیا گیا وہ بھی کریپشن میں ملوز تھا اربو ربیہ کی کریپشن اسی دور میں ہوئی ہے اس کے بعد اس بندے کا نام جس کا نام علیہ شرم مغل ہے یہ چیرمین جی ڈی اے آیا اس میں تقریباً اربو ہا کی کریپشن اور مطلب وہ سامنے آگئی اور اس کے دوران میں نے کہا جب مجھے دوست کہنے لگے کہ اتنی بڑی کریپشن ہو رہی ہے آج ہی یونس تم تو کہتے ہو کہ میں امران خان کا سپاہی ہوں اور یہ تم کیوں نہیں گجرم والا میں کنٹرول کر رہے ہیں تو مہربانی ان دوستوں کی سرکاری افسران کی جنہوں نے میرے ساتھ تعمل کیا میں نے ان کو بولا کہ یار جی اربو ربیہ کی کریپشن ہو رہی ہے یہ کہاں ہو رہی ہے مطلب کوئی مجھے اس کا سرکاری زبانی کلامی تو مل رہا تھا لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا تھا تو الحمدللہ اللہ تعالی نے میرے دوستوں کے اوپر کرم کیا ہماری فیملی کے اوپر کرم کیا کہ ہم کو سمیشن میں کافی حد تک تامجاب ہو چکے ہیں یہ جو میرے گجرم والا شہر جو ہے پچاس لاکھ عبادی کا شہر ہے اس میں یہ دو چار سو بندے ہیں جو اننچہ لاکھ عبادی کا خونڈ چوڑ رہے ہیں تو بھگھوڑوں تمہارے محالہ پر گرائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی یہ علی اشرف مغل علی اشرف جی ڈی اے چیئرمین جا کے چک کریں اس کے کاغل جو ابھی پلازہ بنا رہا ہے اس کے یہاں کے سرکاری گورنمنٹ جگہ کا قبضہ کیا ہوا ہے اور کیا عمرار خواہ اس چیز کی اجارت دے گا کہ بغیر نقشے کے بندنگ بنے کیا سامنے وہ جو اکڑوں کے حساب سے انہوں نے اپنی قریب آدمی کو تو ہم ایک ریڈی نہیں لگانے دیتے تو یہ کون ہے ماما کہ یہ مطلب اکڑوں کے حساب سے میری سرکاری زمین کو پلے کیا آپ اسے میرے دیڈیا پارا کو اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے کیا ہم اس کی اجازت دینا چاہیے ہمیں انشاءاللہ تعالی ان کے خون سے ہم نکالیں گے انشاءاللہ اور میرا ایک مشن ہے کہ ہم جو اسی پرسنٹ عوام ہے جو گریب ہے میڈل مین ہے اس کو تو دفتروں میں ہمیں دھکے ملنے دیتے ہیں تو یہ ان دفتروں میں جی ڈی اے کا جو دفتر ہے جو چیمبر کا دفتر ہے کیا آپ کو پتا نہیں میڈیا والوں کو پتا نہیں یہ گریبوں کے خون سے بڑا ہوا ہے ہم قبضہ مافیا کو ڈاکڑوں لٹیروں کو پکڑنے جا رہے ہیں جبکہ پکڑنے جا نہیں پکڑ چکے ہیں انشاءاللہ تعالی اب میں درخواست کرتا ہوں اداروں کو کہ خدارہ یہ کپیاں سب پہنچ چکی ہیں تو گجرہ والا کے ادارے والے بعد میں گلا نہ کریں کہ یونہ سنساری نے ہماریاں وردیاں تار دی یونہ سنساری جو کوئی غلط کرے گا اس کو برنا پڑے گا اور میں ڈی سی گجرہ والا کو یہ ورننگ دیتا ہوں کہ ڈی سی سا ہے جا کے چک کریں کیا ان کے نقشے ہیں نقشے ہیں تو رہنے دیں ہم کسی کے ساتھ یادتی نہیں کریں گے اگر نقشے نہیں ہیں تو فوری طور پر ان کو گرانا چرو کریں نہ کریں گے تو امنو امہ کی آپ کے اوپر ذمہ واری ہوگی اور یہ اوام وہ محالک گرا جائے گی انشاءاللہ تعالی یہ میرسز پوری دنیا میں جائے گا کہ اگر عمران خان نے یہ ورن دیا ہے کہ مدینہ کی ریاست بن نہیں ہے تو وہ گجرہ والے سے بنے گی تو قبضہ ماف کیا یہ صرف پی ٹی ای کا نہیں ہے چیمبر کے اندر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے یہ پی ٹی ای اور نون لیگ بشتر کا معاملہ ہے ان کے اخلاف ہم ایک جہاد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی عوام کی طاقت جو ہے نا ان کو آڈروں کی ضرورت نہیں ہوتی عوام جو ہوتی ہے ان کو آڈروں کی ضرورت نہیں ہوتی عوام کا سمندر خود رستا بنا لیتا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ میں امید کرتا ہوں وزیر اللہ پنجاب کو سے اور یہ میرا خط دو چار دن کے اندر اس کے اوپر کاروئی ہوگی اگر نہیں ہوگی تو یہ عوام کا سمندر خود رستا بنا لے گا میرے دل کی بات آپ نے کہی ہے یہی تو میں چاہ رہا ہوں یہ ابھی میڈم آئی تھی کیا لینے آئی تھی کچھ لوگوں کا میں نام نہیں بتانا چاہتا ہے یہ خرم دستگیر اور جتنے نام تھے ان کے بل تھے شباز گل کو ڈاکومنٹ دیئے گئے کیوں نہیں عمل ہوا ان کو مال مل گیا ہے بس میں میں نے خبر کر بلے برے کی تھی آسے تین آپ کہہ رہے ہیں نا تختیوں کا مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ آج سے تقریباً تین چار ماہ پہلے میں آپ کی خباروں کی زینت بن چکا ہے کہ کچھ وزراء بھی در سے جو دیاری لگا کے نکل گئے ہیں خبر یہ دیکھیں شباز گل ہے اس کا نام میں لیتا ہوں پیسے لیے دولو نہیں یہ کیوں نہیں ان کے کیس پوٹ اپ ہوئے کس نے کروانے تھے عمران خان کے پاس یونس انساری تو نہیں بیٹھا کہ جب وزیری اللہ گکھڑ میں آیا تھا تو یونس انساری نے کیا کہا تھا یہی لفظ میں نے وزیری اللہ کو بولے تھے اور سیکٹری شہبان کو سی پیو صاحب ان سے پوچھیں آپ جا کے ڈی سی صاحب سے پوچھیں سوال کریں کہ انساری پرادران نے کیا کہا تھا کہ وزیری اللہ اس طرح پنجاب نہیں چلے گا اس طرح پاکستان نہیں چلے گا یہ میں نے بولا تھا میری میٹنگ کے یہ عرفات تھے میں نے کہا کہ آپ کو میں نہیں ایسے چلنے دوں گا کہ گریبوں کا پیسہ آپ نہیں نوٹنے دوں گا تو انشاءاللہ یہ ایک جنگ ہے یہ رات و رات تو اس کے معاملے حال دی ہوں گے انشاءاللہ تعالی لیکن امید کرنی چاہیے کہ بہت جنس کا معاملہ حال ہو گیا آپ کو خبر بریک کر رہا ہوں پچھلے دنوں آپ نے میری ایک تصویر اخباروں کے اوپر چھاپی تھی جو وزیری اللہ کے ساتھ ہم دیرے جے میں بیٹھے ہوئے تھے چکا ہے اس نے کہا مجھے پتا ہے تو میں نے کہا ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے اس نے کہا مجھے وہ بھی پتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں وزیری اللہ صاحب ان کو بین کام کرے مجھے پتا ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر وزیری اللہ نہ کرسا گا تو یونس انساری بین کام کرے گا میں عمرار خان صاحب سے بھی آج بات کرنی چاہتا ہوں خان صاحب ہم نے اپنا جان و مال آپ کے نام لگا دیا ہے ہم میں اور میرا بھائی اور جتنے ایم پی اے آپ کو بنی گالا ملنے آئے تھے یہ لوگ صرف آپ کے وین کے پیشے آئے تھے کہ آپ کرپٹ مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے یہ دو سال ہو گئے ہیں شرف انساری میرے ساتھ بیٹھا ہے الحمدللہ ہم لگانے والے لوگ ہیں ہم کسی سے لیتے نہیں ہم نے ملک کی خدمت کیے ہم کوئی ڈیمانڈ بھی عمران خان صاحب کرتے ہیں ہم ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ قبضہ مافیا مطلب نواز شریف کو ہم نے کیوں چھوڑا تھا وہ قبضہ مافیا کا سرگنہ تھا ان کے بھڑوں کو ہم نے کیوں چھوڑا وہ قبضہ مافیا کے سرگنے تھے تو عمران خان صاحب ابھی آپ کی چھتڑی کے نیچے اگر قبضہ مافیا تاکتور ہوتا جائے گا تو یہ شریف آدمی کدھر جائے گے لیکن عمران خان صاحب آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے جب ایمانداری سے فیصلے کیے گئے تو پھر اللہ تعالی ان کا حامیوں ناصر ہوتا ہے لوگ کہتے تھے کہ سیاستدان اپنا کردار ادا نہیں کرتا یہ دیکھیں سیاستدان آج اپنا کردار ادا کرنا ہے آج ایماندار سیاستدان ہے ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ سیاست عبادت کا نام ہے اور یہ توقع میں عمران خان سے بھی کرتا ہوں یہ توقع میں وزیرا来 پنجاب سے بھی کرتا ہوں یہ توقع میں چیس سیکٹری پنجاب سے بھی کرتا ہوں یہ توقع میں آئی جی پنجاب سے کرتا ہوں کہ خدارہ ہوش کے ناکھن لیں قبروں میں جانا ہے حساب دینا پڑے یونس انساری اشرف انساری اور ان کے ساتھی آج سرکھ رو ہو گئے انہوں نے یہ منظر نامہ پیش کر دیا ارکار کے طور پر کچھ زبانی بات میں نہیں کر رہا یہ اپلیکیشن میں نے کسی محرر کو نہیں دی یہ اپلیکیشن میں نے پرائیم نشرو پاکستان کو دی ہے یہ اپلیکیشن میں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو دی ہے یہ اپلیکیشن میں نے وزیر علیہ پنجاب کو دی ہے تو اب ان کا کام ہے انشاءاللہ تعالی جب روزہ محشر یا قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو اگر ان کو نگام نہ ڈالی گئی تو خان صاحب میں ضرور بولوں گا کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے فرض ادا کر دیا تھا خان صاحب اگر اس کے اوپر ایکشن نہ لیا گیا تو قبر میں حساب آپ کو بھی دینا پڑے گا تو عمران خان میں یہ کہتا ہوں وزیر علیہ صاحب کو بھی میں نے کہا تھا کہ اگر ان لوگوں کو نگام نہ ڈالی گئی تو انشاءاللہ آج پریس کانفرنس میں گھر پہ کر رہا ہوں یہ نہ ہو کہ مجھے ڈیٹی روڈ بلا کرنا پڑے اور بات میں کہنا کہ یہ کیا ہوا عمران خان کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کے لیے آگے بڑھو مدینے کی ریاست کے لیے آگے بڑھو گجرہ والا کے جو انجانہ گریب آدمی ہے یہ نوستر بات نہیں یہ گریب آدمی اپنا زیب اور سونا مال جانا پہ پیچھے لگا دیں یہ دریک نہیں کریں گے یہ محبے وطن لوگ ہیں محبے وطن صرف بافیاں لگنی ہے محبے وطن عمران خان یہ جو ستر اسی پرسنٹ لوگ ہیں یہ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ لوگ اپنی فوجے پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں گورمنٹ کے پیچھے کھڑے ہیں جب ہمیں کال دی جائے گی ہم حاضر ہیں اور ان مافیا کو لگام ڈالی جائے ان کو عبرتناک سزائیں دی جائے یہ وہ ٹیمپرامنٹس ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا جو سعودیہ نے کیا تھا جو بڑے بڑے لوگوں کو ڈال کے اس نے پیسے نکال لیے انہوں نے ستر فیصد عوام کی جے بے کالے کر لیے مارڈر ٹون کے جتنے بھی ہمارے پی ٹی کے ساتھی ان سب کے نام لکھے ہوئے تھے تو جیسے باجواد صاحب نے کہا کہ ہمیں وہ خارش کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں یہ تختیاں تارنے کا مسئلہ کیا ہو کیونکہ یہ اشرف انساری کا حلقہ ہے اسی کے نام کی تختیاں لگنی ہیں اور یہ ہمارا ابائی حلقہ ہے دوسری بات مین جو کہنے والی تھی جی کے رات کو جب ہمارے دوستوں نے ہمیں کال کی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم انشاءاللہ ان کی انک سے انک بجا دیتے ہیں جی ڈی اے کا دفتر ہمیں خار دیتے ہیں یہ ایسے میرے دوستوں نے اور میں ان صاحب کا شکر گزار ہوں اور یہ ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہمارا جو انساف لائفورم دینگ ہے پیڈی ایس کا جو آج ہم نے فائل کی ہے اس کی کافی اگامیں مجود ہیں ہم جیتے جاگتے مسلمان بان لوگ